الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد حضرات یہ تو سب کو معلوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادات کا جوہر ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا دعا ہم سب کا ہتھیار ہونا چاہیے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعایں کی جا رہی ہیں لیکن دعایں قبول نہیں ہو رہی کیا وجہ ہے ہم دعا کر رہے ہیں مسلسل دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دعایں قبول کیوں نہیں کر رہا کہاں پر مسئلہ ہے ہمیں مسئلہ معلوم کرنا ہے گڑھ بڑ کہاں پر ہے کوتہی کہاں ہو رہی ہے غلطی کیا ہو رہی ہے یہ کنکشن جو ہے کیوں نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم دعائیں کرو میں تمہارے دعائیں سنوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا جوہر ہے یہ تمام چیزیں اگر ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں آپ کے سامنے امام ترمزی کی حدیث رکھنے جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرو کہ تمہیں قبولیت دعا کا یقین ہو آزمانے کے لئے دعا نہ کرو یہ مت کرو کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بہت بڑی بات ہے میں جو مانگ رہا ہوں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا اس طرح سے آپ دعا کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ اس طرح سے دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو کامل یقین ہو قبولیت کا کہ قبول ہوگی اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے اور اس بات کو جان لو کہ ان اللہ لا يستجیب دعا من قلب غافل لاہن اور یہ بھی معلوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے دعا قبول نہیں کرو جس کا دل غافل ہو جس کا دل لہو میں ہو جس کا دل کسی اور چیز میں اٹکا ہوا ہو ایسے دل سے ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا تو دعا کی قبولیت کے لئے دو شرطیں بتائی گئی ہیں اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے قبولیت دعا کی شرط وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو قبولیت کی یقین کے ساتھ کہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ یقین اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب دعا کرو تو حضور قلب کے ساتھ دعا کرو دعا کیجئے دل سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسے دل سے کی جانے والی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت کا شکار ہو دل کہیں اور ہے اور زبان کچھ اور کہہ رہا ہے زبان سے کچھ اور الفاظ عدا ہو رہے ہیں اور دل کہیں اور غفلت میں ہے تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا دعا کی قبولیت کے لیے یقین اور حضور قلب ہونا ضروری ہے یہ دو چیزیں آپ اکٹھے کر لیں یقین قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول کرے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ دل کی حاضری ہو حضور قلب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعایں قبول فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا